اللہ تعالیٰ کی کچھ فیلی صفات ہیں فیلی صفات اللہ تعالیٰ کچھ کام کرتے ہیں میرے اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں میرے اللہ تعالیٰ نراز بھی ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں یہ بھی میرے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور ان صفات کو ماننا بھی ضروری ہے بعض لوگ ان کے اندر بھی گمرہی کا شکار ہے اور میں حقیقی بات مسجد میں بیٹھا ہوں یہ واقعہ سنانے کا مقصد آپ کو کہ حقیقت جانی ہے کہ عقیدہ کہاں تک خراب ہو چکا ہے میرا ایک بانجا چھوٹا سا تھا آج سے دس بارہ سال پہلے کی بات ہے وہ ہمشیرہ نے اس کو اکرہ روزت الاتفال میں داخل کروا دیا میں نے ان سے کہا کہ ان کا ہمارا عقیدہ ایک نہیں ہے آپ ان کو یان نہ داخل کروایں لیکن چونکہ بچے جاتے ہوئے بڑے خوصورت لگتے ہیں اور ماں باپ کو بھی ہوتا ہے کہ پیسے زیادہ دیں اور قرآن جی دے فض کرا لیں تو وہ داخل کروا دیا بچے نے چھوٹیاں کی انہوں نے نام خارج کر دیا اب پانچ چھوٹیاں کی اس نے نام خارج ہو گیا اب وہ بڑی ہمشیرہ مجھے کہنے لگی کہ وہ تو اڑے مولوی نے وہ بھی مولوی نے تھے جا کے سفارش کرو تو دوبارہ رکھ لیں میں نے کہا نہیں وہ ہماری جیسے داڑیاں دوڑیاں تو ہیں مولوی تو ہیں لیکن ہمارا ان کا بڑا فرق ہے تو وہ میری بات نہیں مانیں گے انہوں نے کہا نہیں لیکن آخر ہمشیرہ تھی میں ان کے کہنے پر بہرحال اکراروزت الاطفال سکول میں چلا گیا جب میں گیا تو ادھر ایک درس ہو رہا تھا اور درس کے اندر ایک حدیث سنائی گئی جو میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی تین قسم کے بندوں کے عمل کو دیکھ کر بہت مسکراتا ہے بہت خوش ہو کے مسکراتا ہے ایک وہ جو رات کو اپنی بیوی کو اٹھائے تحجد پڑ یا بیوی خامن کو اٹھائے اٹھتا جد پڑ اور وہ نہ اٹھے اور وہ اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کر کے محبت سے پھر اٹھائے اٹھ جا ہم دونوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں ان کے اس عمل کو دیکھ کر میرے اللہ بڑے مسکراتے ہیں ایک وہ جو لمبا سفر کرنے کے بعد تھک چکا ہو پورا کافلہ اور سارا کافلہ سو جائے ایک وہاں بھی اٹھ کر تھکاوٹ کے باوجود بھی اللہ سے ہم کلام ہو اس کے ساتھ بھی اللہ بڑے مسکراتے اور ایک وہ تیسرا کہ جس کے تمام ساتھیوں کو میدان جہاد میں شکست ہو جائیں اور وہ آگے لگ کے بھاگ جائیں لیکن یہ اکیلا میدان میں جم کے لڑ رہا ہو کہ رب کی خاطر صحیح تو ہو جاؤں گا لیکن میدان نہیں چھوڑوں گا اس کو دیکھ کر بھی آسمان والا مسکراتا ہے ان تینوں پر میرے اللہ بہت مسکراتا ہے انہوں نے یہ حدیث سنائی اور سنانے کے بعد یہ کہتے ہیں اس حدیث میں مسکرانے کا تذکرہ تو ہے لیکن اس سے مراد مسکرانا نہیں ہے کیا ہے کیونکہ اگر ہم مسکرانا سمجھ لیں تو ہم بھی مسکراتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی مسکراتے ہیں یہ مشابہت پیدا ہو جائے گی اور یہ گمراہی ہے تو پھر کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا اس سے کیا ہے انہوں نے مسکرانے کی نفی کر دی کس در سے کہیں اللہ کا مسکرانا اور ہمارا مسکرانا مشابہ نہ ہو جائے اس وجہ سے مسکرانا مراد نہیں ہے تو میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا جب درست ختم ہوا تو میں جھے چھوڑی سی انگلی اوپر اٹھ گئی میں نے کہا جی کچھ بات کرنی ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی فرمائیے میں نے کہا جی آپ نے کہا اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں حدیث میں ہے لیکن ہم کہتے ہیں مسکرانے سے مراد مسکرانا نہیں ہے بلکہ اور ہی کچھ مراد ہے کیوں ہم ایسا کہتے ہیں کہ ہی مشابہت نہ ہو جائے تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں جی ہاں دیکھتے ہیں میں نے کہا دیکھتے تو ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے مراد کچھ اور ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں میں نے کہا سنتے تو ہم ہیں یہ تو مشابہت ہو جائے گی سننے سے مراد کچھ اور ہونا چاہیے پھر انہوں نے مجھے پیشا آپ جس کام آئے ہیں وہ بتائیے گا تو وہ بات میں داخلہ نہیں ہو سکا بہرحال میں حقیقت بات ہی بتا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کے جس طرح ہاتھ پاؤں کا فرق کرنا ہے اس کے ہاتھ اس کی شان کے لائق اس کا مسکرانہ بھی اس کی شان کے لائق اس کا دیکھنا بھی اس کی شان کے لائق میں دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج ہوں اور میرے دیکھنے کی ایک مدت ہے اور میرے دیکھنے کا ایک زاویہ ہے میرا رب کے لئے دیکھنا اور ہے میرا مسکرانہ اور اللہ کا مسکرانہ اور ہے اللہ محبت کرتے ہیں کچھ لوگوں نے اللہ کی صفت محبت کا انکار کر دیا کیوں کہتے ہیں جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ محبوب کے سامنے آجز آ جاتا ہے مجھے کسی سے محبت ہے میں اس کے پیچھے محبت کر رہا ہوں والدین کے ساتھ محبت کرتا ہوں اولاد سے محبت کرتا ہوں ایک وقت یہ آئے گا والدین مجھ سے جو مطالبہ کریں گے میں پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا کیونکہ محبت کے آگے میں نیچے ہو جاؤں گا اولاد کی محبت جب غالب آتی ہے انسان اس کی بات ماننے کے لیے کیا ہو جاتا ہے مجبور ہو جاتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے تو وہ تو بندوں کے پیچھے مجبور ہو جائے گا اس وجہ سے محبت سے مراد محبت نہیں ہے یہ غلطی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت محبت ہے لیکن کیسی جیسے اس کی شان کے لائق ہے اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں کیسے جیسے اس کی شان کے لائق ہیں اللہ کو غصہ آتا ہے کیسے جیسے اس کی شان کے لائق ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات بھی ہیں اور فعلی صفات بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ان سب کو اسی طرح ماننا یہ ایمان ہے اور ان میں تعویل کر دینا ان کا مطلب اور لے لینا ان کا مفہوم بگاڑ دینا یہ عقیدے کی گمرائی ہے اور جس کے عقیدے میں غرابی آگئی اس انسان کی قیامت کے روز بخشش نہ ممکن ہو جائے گی موسیقا